How to solve white blank icon in Windows 10 اور Windows 11 اگر آپ کے کمپیٹر میں بھی اس طرح کا ایک white blank icon بن گیا ہے کوئی بھی سافٹرن ہو سکتا ہے جب بھی آپ اسے open کرتے ہیں تو یہ کسی بھی ایپ میں کسی بھی ایسی بھی open نہیں ہوتا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کے ساتھ سے اپنے پی سی یا لیوٹ اپ میں وینڈوز 10 یا وینڈوز 11 جو بھی استعمال کرتے ہیں اس میں اس ایشیو کو solve کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جس پی سی میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے سی ڈرائیو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یوزرز کا ایک فولڈر ہوگا آپ نے اسے اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یوزر نیم ورہ جو فولڈر ہوگا آپ نے اسے اپن کرنا ہے جو بھی آپ کے کمپیٹر کا نام ہوگا اسے اپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایپ ڈیٹا کے ایک فولڈر نظر آئے گا آپ نے اسے اپن کرنا ہے لیکن مجھے یہاں پر یا آپ کے پاس بھی ایپ ڈیٹا کا فولڈر نظر نہیں آئے گا آپ نے ویو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد شو بھی جانا ہے اور ہیڈن آئیٹمز کو آپ نے سیلیک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ایپ ڈیٹا کا اوپشن نظر آ گیا ہے فولڈر نظر آ گیا ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اس کے بعد اوپر جو لوکل والا فولڈر ہے آپ نے لوکل فولڈر کو اوپن کرنا ہے سب سے نیچے آپ کو آئیکن کیچی نظر آئے گا آپ نے اس فائل کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے جیسے کہ میں اس فائل کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں ریسائیکل بن سے بھی آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹاسک مینجر میں جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے ٹاسک مینجر آپ یہاں سے اوپن کریں ٹاسک مینجر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سکرول ڈان کر کے نیچے جانا ہے یہاں پر آپ کو ونڈوز ایکسپلورر کا ایک فولڈر نظر آئے گا آپ نے یہاں پر اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس سے ری سٹارٹ کرنا ہے اوپر سے بھی ری سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں سے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو یہ ونڈوز ایکس پنورر جو ہوگا وہ ری سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنا کمپیوٹر ایک مرتبہ ری سٹارٹ کریں گے تو آپ کا یہ ایشو سولو ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لئے دوسرا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کنٹرول پینل اوپن کرنا ہے کنٹرول پینل اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیٹیگری میں جا کر لارج آئیکنز کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ریکاوری کا ایک اوپشن رہے گا آپ نے یہاں سے ریکاوری کو اوپن کرنا ہے جیسے اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمپر پر اوپن سسٹم ری سٹارٹ کا ایک اوپشن رہے گا آپ نے اسے اوپن کرنا ہے یہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد لوکل ڈک سی کو اپنے یہاں پر سسٹم جو ہے اسے سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فنش کرنا ہے فنش بٹرم کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پر یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد تقریباً یہاں پر آپ کے پندرہ سے بیس منٹہ کا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کا سسٹم جب ری سٹور ہوگا تو یہ ایشو جو ہوگا وہ سول ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے دونوں طرقے سے یہاں پر وائٹ جو بلینک آئیکنز ہیں اس کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں وینڈوز آپریٹنگ سسٹم میں تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو